آپ نے کسی سے پیار کیا ہے اور انہوں نے واپس آپ سے پیار نہیں کیا ہے یا تھوڑے ہی دنوں میں ان کا پیار آپ سے دور ہوتا گیا ہے یا آپ کو محسوس ہوا ہے کہ پہلے جیسا کچھ ہے ہی نہیں یا آپ ہی صرف انہیں کال کیے جاتے ہیں، میسج کیے جاتے ہیں، آپ کو کوئی رپلائے نہیں آتا ہے کیا آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کو اتنا پیار نہیں کرتا ہے جتنا شروع میں کرتا تھا یا صرف آپ ہی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ آپ کی کیری نہیں کرتے ہیں، ایسا کبھی فیل ہوتا ہے اس کا ایک بہت اچھوک اپائے ہے ہمارے پاس جی ہاں، وشی کرن دوستو وشی کرن کو لوگ گلت بھی مانتے ہیں لیکن اگر وہ گلت دھارنا گندی نیت کے ساتھ کیا گیا ہو تو وشی کرن ایک ساتھوک اور دھارمک ویدی ہے پرانوں میں بھی لکھا ہوا ہے یہ بہت ہی اثردار اپائے ہے اور جو اپائے آج میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں وہ تو کافی سارے لوگوں نے ٹرائے کیا ہے اور ہمیں ان لوگوں نے کال بھی کیے ہیں کہ یہ اپائے بہت زیادہ اثردار رہا ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو سمپل سی ایک گھرلو سامگری چاہیے جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہے جو جادو ٹونو ٹوٹکو میں بھی یوز کی جاتی ہے اور دوستوں اس اپائے کو کرنے کے لیے جو آپ کو سامگری چاہیے وہ ایزیلی ہر ایک کے کچن میں ہی موجود ہوتی ہے جی ہاں وہ ہے کالی مرچ جو ایزیلی ہر کسی کے کچن میں مل جاتی ہے اگر آپ کے کچن میں سابت کالی مرچ نہیں ہے تو آپ مارکٹ سے بھی خرید سکتی ہیں کسی بھی کھرانے کے دکان پر آپ کو آسانی سے کالی مرچ مل جائیں گے اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کا کھویا ہوا پیار یا جس انسان کو آپ وش میں کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس دوڑا چلا آئے گا جی ہاں آپ کی ہر بات مانے گا آپ کو ہت سے زیادہ پیار کرے گا ایک تھمپل سا اپائے آپ کو آپ کا پیار دلا سکتا ہے تو آئیے دوستوں اب میں آپ کو اس اپائے کو کرنے کی ویدھی بتاتی ہوں ویدھی بہت ہی سرل ہے بس آپ دھیان سے اس ویدھی کو سنیے آپ کو سوموار کے دن سندھیاکال 6 سے 7 بجے کے بیچ میں ان دانوں کے ساتھ وہ ویدھی کرنی ہے آپ کو 51 دانے لینے ہیں اپنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں وہ دانے لیجئے اور آپ کو ایک 50 بار منتر اچارن کرنا ہے جیسے جیسے 50 بار آپ منتر اچارن کریں گے اس کے بعد ہر ایک دانہ منتر سے پاورفل ہو جائے گا آپ کو ان دانوں کو ایک ساف کپڑے یا پیپر میں لپیٹنا ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اچھے سے فولد کیجئے تاکہ کوئی دانہ گرنا نہیں چاہیے اس کے بعد آپ کو دو دن تک کے اسے اپنے پاس رکھنا ہے آپ جہاں جا رہی ہے آپ کے ساتھ میں یہ رہے گا آپ کی پرس میں رہ سکتا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ کے تکیے کے نیچے اسے رکھئے اور اسے آپ اپنے پاس دو دن تک کے رکھیں گے دو دن کے بعد شام کے ٹائم پر ہی آپ کو ان دانوں کو لے کر جا کے آپ کے پریمی یا پریمی کا کے گھر کے باہر چھڑک دینا ہے ان دانوں کے اوپر جب وہ چل کر آئے گا تو سمجھ لیجئے کہ سیدھا آپ کے پاس ہی آئے گا اور آپ سے پھر کبھی دور نہیں ہوگا دوستو یہ پاورفل اور بہت ہی اچھوک اپائے ہے آپ اسے ضرور کیجئے اپنے پیار کو پانے کی ہر کوشش آپ کر چکے ہیں اس کوشش کو کیجئے آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی تو دوستو یہ اپائے بہت ہی سرل ہے سمپل ہے اگر آپ کو یہ اپائے کرتے وقت کسی بھی طرح کی پریشانی آ رہی ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں اس دیئے گئے نمبر پر کال کیجئے جی ہاں آپ کو منطر بھی انہی سے ہی لینا ہے کیونکہ ہر ایک انسان الگ الگ راشی میں الگ الگ ٹائم پر الگ الگ گوتر میں پیدا ہوتا ہے تو دوستو جس پرکار سے راشیاں الگ الگ ہے اس پرکار سے ان پر پربھاو ڈالنے والے منطر بھی الگ الگ ہیں آپ کال کیجئے اور اپنی سمسیہ کا سمادھان پائیے آپ کا کھویا ہوا پیار یا آپ جس انسان کو وش میں کرنا چاہتے ہیں آپ کو ضرور ملے گا اسی منگل کامنا کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتی ہوں جائے ماتا دی